روزے صاحب روزے کا جو حکم ہے یہ کیا ہے اسی طرح اس کی فضیلت کے بارے میں ارشاد کرمائیں روزے کا حکم تو قرآن پاک میں بڑا واضح ہے ارشاد باری تعالی ہے یا ایوہ الذین آمانون کتب علیکم السیامون کما کتب علی الذین من قبلکم اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے جیسے تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے اسی طرح آیت مبارک ہے تم میں جو کوئی اس مہینے کو پائے رمضان کے مہینے کو پائے تو وہ اس کے روزے رکھیں اسی طرح فرمایا تمہارا روزہ رکھنا بہر صورت تمہارے لیے بہتر ہے تو حکم جو ہے وہ تو قرآن پاک کے اندر بڑا واضح طور پر فرما دیا گا کہ تم پر روزے فرض کیے گئے ان الفاظ کے ساتھ بیان ہو گیا اب یہ ہے کہ روزے کی فضیلت متلق روزے کے فضائل بھی بے بنا ہے یعنی ایک آدمی متلقن ہی روزہ رکھتا ہے اس کے بھی فضائل بہت زیادہ ہیں اور رمضان کا روزہ کہ جو فرض روزہ ہے اس کے جو فضائل ہیں پھر وہ اس سے بہت زیادہ ہیں یہ ایک بڑی مشہور حدیث مبارک ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ حدیث قدسی ہے فرمایا کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں خود روزے کی جزا دوں گا جزا تو اللہ تعالیٰ نہیں دے رہی ہے لیکن کسی شئے کے بارے میں بطور شرف بطور تکرین بطور عزت افضائی کے اللہ تعالیٰ کا یہ فرمانا ہے کہ اس کی جزا تو میں خود دوں گا تو یہ ایک اس کی عظمت کو ظاہر کرتی ہے اچھا اسی طرح روزہ جو ہے وہ بزاتے خود جو ہے روزہ کیا ہے روزہ صبر کی ایک قسم یعنی روزہ صبر کا نام ہے آدمی صبر کرتا ہے بھوک برداشت کرتا ہے پیاس برداشت کرتا ہے اپنی خواہشات نفسانی جو ہے ان کو کنٹرول کرتا ہے یہ صبر کرتا ہے اور روزہ کے مقاصد کے اندر یہ صبر کی ایک اس کے اندر ایک تربیت اور صبر کا مادہ پیدا کرنا یہ بھی اس میں شامل ہے اب صبر کی جو فضیلہ تھا وہ بڑی واضح ہیں یعنی اول تو ہمیں حکم ہے یا ایہو اللہ دین آمن استعین بصبر وصلا اے ایمان والو نماز اور صبر کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی مدد حاصل کرو اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرو اب رمضان کے اندر صبر بھی ہے نماز بھی کیونکہ پانچ نمازیں تو ویسے ہی ہیں ساتھ میں تراوی اضافی ہو گئی تو نماز بھی آ گئی اور صبر بھی رمضان المبارک میں ہے کہ روزہ رکھنا ہے تو گویا یہ رمضان المبارک کی فضیلت اس آیت مبارکہ سے بھی واضح ہوتی ہے پھر اللہ تعالیٰ نے صبر والوں کی جو ویسے فضیلت بیان فرمائے بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ روزہ رکھ کے جو صبر کرنے والا ہے اللہ اس کے ساتھ ہے اس آیت مبارکہ کی تفسیر کے اندر بقاعدہ یہ شامل ہے کہ اس سے مراد روزہ ہے یہ جو آیت مبارکہ ہے کہ اے لوگو ہم ضرور تمہاری آزمائش کریں گے تمہارا امتحان کریں گے کس چیز کے ساتھ کچھ خوف کے ساتھ اور کچھ بھوک کے ساتھ یہ جو فرمایا گیا کہ کچھ بھوک کے ساتھ ہم تمہارا امتحان کریں گے اس بھوک کی ایک تفسیر روزہ ہے کہ اس سے مراد روزہ ہے کہ روزے کے دلیے اللہ تعالیٰ بندوں کی آزمائش کرے گا اور اس میں دیکھا جائے گا کہ کون روزہ رکھ کے صبر کا مظہرہ کرتا ہے اور کون بے صبری کرتا ہے یعنی کون روزہ چھوڑ کے بے صبری کرتا ہے اب جو صبر کرنے والا ہے وَبَشِّرِ صَابِلِينَ تو صبر کرنے والوں کو بشارت دے دو بشارت کیا ہے وہ آیت کے آخر کے اندر بیان کی گئی اُولَائِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَرَحْمَا یہ وہ لوگ ہیں جن پر ان کے رب کے درود نازل ہوتے اور اللہ کی رحمت ان کے اوپر اترتی ہے تو ان پر رحمت ہیں اللہ کے درود ہیں تو جو روزہ رکھنے والا ہے وہ صبر کرنے والا ہے اور جو صبر کرنے والا ہے اس پر اللہ کی رحمت اترتی ہے اللہ تعالیٰ کے درود نازل ہوتے ہیں وہ بھی رحمتی کی ایک صورت ہے تو یوں جو ہے روزے کے یہ جو فضائل ہیں یہ جو برکات ہیں یہ جو عظمتیں ہیں یہ قرآن پاک کے اندر موجود اچھا اسی طرح ایک آیت مبارکہ میں بطور خاص روزے داروں کا تذکرہ ہے اور بھی اوصاف کا ذکر ہے ساتھ میں روزے کا بھی تذکرہ ہے فرمائے اور روزہ رکھنے والے مرد اور روزہ رکھنے والی عورتیں اب اس کے بعد دیگر اوصاف کے بعد آخر میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ نے ان کے لئے مغفرت اور بہت بڑا عجر تیار کر رکھا ہے اب روزے والوں کے لئے بھی بطور خاص یہ بشارت بیان فرمائی گئی کہ فلان فلان اوصاف والے اور جو روزہ رکھنے والے مرد ہیں عورتیں ہیں ان کے لئے اللہ تعالیٰ نے مغفرت اور عجر عظیم تیار کر رکھا ہے تو یہ روزے کے فضائل ہیں رمضان و مبارک کے فضائل ہیں عام روزوں کے بھی فضائل ہیں بطور خاص رمضان کے بھی فضائل ہیں